رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْضِ هَلْتَعْنُمَ لَهُ سَمِيَّةِ اس کا تعرف اسی کی زبان زمین آسمان کا شہنشاہ رَبُّ لارڈ کو کہتے ہیں پالنے والا ابھی اس کا ایک مطلب ہے لیکن رب کا اصل مطلب ہے لارڈ مالک مالک زمین آسمان کا اکیلا شہنشاہ کوئی ہے اس کے برابر اللہ لا الہ الا ہوا کوئی ہے اس کے سوا معبود کیسا الحش ہمیشہ زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والا کیسا القیوم ہمیشہ قائم ہمیشہ قائم رہنے والا وقت کی قید سے آزاد زمانے کی قید سے آزاد زمان و مکان کی قید سے آزاد شکر اور صورت کی قید سے آزاد رنگ و بو کی قید سے آزاد مشرق اور مغرب کی قید سے آزاد شمال و جنوب کی قید سے آزاد ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد طاقت کیسی لا تاخلہ سنع ولا نوم نیند سے بھی پاک ہے اونگ سے بھی پاک ہے بادشاہی کیسی ہے ملک کیسی ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ساری زمین آسمان کا اکیلہ مالک حیبت کیسی ہے مَنْ دَلَّذِي يَشْفُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ کوئی اس قسام نے دم نہیں مار سکتا علم کیسا ہے يَعْلَمُوا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء دیکھو جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا وہ کرسی سے کموتاج نہیں پاک ہے تو جس رب کی کرسی وہ کرسی سے پاک ہے بیٹھتا نہیں ہے بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے حرکت و سکون سے پاک ہے تقدیم و تقدم و تاخر سے پاک ہے لیکن اپنی حیبت کے لئے وَسَّيَا قُرُسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی کرسی نے ساتوں زمین آسمان کے اوپر سایہ کیا ہوا کیا ازاد ہے اس کا عرش عرش کے ایک کونے میں ایک کونے میں عرش کے ایک کونے میں ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں جو جب ایک موج اٹھتی ہے تو اس کا والیوم سات زمین آسمان کے برابر ہوتا ہے تو کیا خلاق ہے وہ کیسا بنانے والا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا تھکن سے پاک وَهُوَ الْعَلِجِ بُلَندُ بَسْتِي سے پاک الْعَذِيمِ عَذِيمِ شُٹْبَن سے پاک جَهَل سے پاک لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَا زمین سے لے کر آسمان تک اکیلا شہنشاہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَعِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَةَ زور سے بول میری طرح یا آہستہ بول آپس میں یا سرگوشیوں میں بول کان میں یا ہونٹ بند کر کے دل کی دھڑکنوں سے بول تو تیرا رب دھڑکن کی آواز بھی سنتا ہے اور پست اور بلند بھی سنتا ہے اس ساری دنیا کٹھی بولے لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَدْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصِغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأُنْخَاكُمْ سورے منہ گنوائے حدیث کے منہ گنوائے ہیں اول آخر زندہ مردہ بوڑے جوان کالے گورے مرد عورہ چھوٹے بڑے پشک تر جن انسان تم سارے کٹھے ہو جاؤ فَسَأَلُونِ اور سب ہم اللہ سے مانگیں اب مانگنے کے لئے اگر لائن میں لگے وَتَوِی ہزار سال بعد بھی باری نہیں آمونی میرا رب کہتا ہے کٹھے مانگو کٹھے ایک دم جو مانگا تو شور اس وقت دنیا میں چھہ ہزار دس زبانیں بولی جاری ہیں چھہ ہزار دس ہزاروں مٹ گئیں ہزاروں پیدا ہونے والی ہیں ساری دنیا کے مرد عورت جنات اپنی زبان میں مانگیں اور گنگے بہرے بھی مانگیں یہ ایک شور اور ہنگامہ ہوگا میرا رب کہتا ہے تیرے رب کا سننا اتنا کامل ہے کہ ہر ایک کی ہر ایک کی درخواست الگ الگ سنے گا اور اسے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا خطر یسم و زجی جو ہم بختلاف لغاتہم و لہجاتہم و لا يشغلہ سمع عن سمع و لا يلہیہ قول عن قول و لا تغلطہ کثرت المسائل تم سب کا اکٹھے بولنا اسے غلطی میں نہیں ڈالتا اسے پریشان نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا کٹھے بولنا شروع کر دیا ایک ماں کے دو بچے کٹھے بولیں تو ان کی پٹائی شروع کر دیتی ہو ایک ایک تب وہ لو کٹھے شروع ہو گئے ہو وہ میرا رب کہتا ہے تم کل کائنات اکٹھی بولو تو تیرا رب سننے میں اتنی طاقت رکھتا ہے ما یکون من نجوہ ثلاثت اللہ ہوا رابعہم تین نے کنڈی لگائی کوئی نہیں وکھانا لا اللہ نے آواز لگائی چوتھا میں ہوں و لا خمسہ دن پانچنے پردے کے رائے کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ اللہ نے اعلان کیا اللہ ہوا سادس ہوں چھٹا میں تیرے ساتھ ہوں و لا دنا من ذالک ایک ہو جاؤ یا دس ہو جاؤ و لا اکثر اللہ ہوا معاہم تیرا رب تیرے ساتھ ہے یمسک السماوات والارض انتزولا زمین آسمان کو تھامے ہوئے ہیں یخش لیل النہار دن اور رات کے نظام کو چلا رہا ہے الشمس والقمر والنجوم مسخرات انبے امر چاند سورس ستاروں سیاروں پر حاوی ہے اور اس سارے نظام کو چلانے میں نہ وہ غلطی کھاتا ہے نہ کس سے مشورہ لیتا ہے نہ اس کو کوئی مشیر ہے نہ اس کو کوئی وزیر ہے وہ ہر قسم کے عیب کمی سے پاک اللہ ہائیو میرے عزیزو بچو اللہ کو تو جاہے ہمارے معاشرے میں تو اللہ کہتے ہیں نہیں خدا کہتے ہیں میں اپنے ہر بیان میں شور بشار ہوں ارے بھائی اللہ کہنا تو سیقو خدا کہتے ہو خدا کہنا کوئی منع نہیں فارسی کا لفظ ہے لیکن انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے خد آ خد آ دو لفظوں سے بنا ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو اور اللہ کیا ہے تمام صفات پر حاوی لفظ ہے اللہ چونکہ اس نے خود اپنا نام ہم تجویز کر کے دی اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ نور السماوات والأرض اللہ 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 رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ 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 خدا نہ کہہ کرو اللہ کہہ کرو کہو اللہ پھر کہو اللہ ارے زور سے کہو آج کے بعد خدا نہ کہنا اللہ کہنا کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے پھر لفظ اللہ میں ایک خاص چیز ہے جو کائنات کے کسی لفظ میں نہیں گرامر کے لیے ترقید کے لیے بیسے اتبا نہیں کیا کچھ ہے ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے کسی لفظ میں نہیں کسی لفظ سے حرف نکال دو حرف نکال دو تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے ایک نکالو یا دو نکالو اس کا مطلب وہ ہل جاتا ہے وہ لفظ سر ہے خدا ہلے لو خدا اس کا آپ خا نکال دو خا نکال جائے پیچھے بچے گا دا اور دا اردو فارسے میں کوئی لفظ نہیں پشتو میں ہے پتھان کہتے ہیں دا دے دا دے دا دے اس کا دال نکال دو تو پیشے بچتا ہے خا اور خا بھی اردو پنجابی میں کوئی نہیں وہ بھی پشتو ہے وہ پتھان کہتے ہیں خا 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 اس کا علف نکال دو تو وہ خد بن جاتا ہے خد تو خد اس کو کہتے ہیں یہ جگہ کو عربی میں خد کہتے ہیں تو میں نے صرف لفظ خدا میں آپ کو اپلائی کر کے بتایا کہ جب حرف نکلتا ہے تو مطلب کیسے بتا ہے جمیل خوبصورت جیم ہٹا دو میل بن گیا یا میل بن گیا میم ہٹا دو جیل بن گیا یا جیل عربی میں نسل کو کہتے ہیں اور یا ہٹا دو تو جمل بن گیا یا جمل بن گیا جمل اونٹ کو کہتے ہیں کس طرح مطلب بدلہ ہے ایک حرف کے نکالنے سے اللہ اللہ علف لامہ یہ میں نے علف ہٹا دیا تو اس کو جھولنا چاہیے مثلا دائیں بائیں ہونا چاہیے اب پیچھے کھڑا ہوا ہے لِلَّا تو میرا رب قرآن میں کہتا ہے لِلَّا ہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آپ دیکھیں علف کے نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑا اب یہ لام گیا پیچھے بچ گیا لَهُ تو قرآن کہتا ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اب یہ لام گیا آخری لام تو پیچھے بچ گیا الہ تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَا اِلَاہُنْ وَفِي الْأَرْضِ الْأَرْضِ اوہ اس سے بھی عجب یہ علف بھی گیا یہ لام بھی گیا یہ لام بھی گیا پیچھے بچیا کی ہا کی پیش صرف پیش کی آواز بچی ہا ہا تو جب ہم نے قرآن دیکھا تو قرآن نے کہا اللہ لَا إِلَاہَ إِلَّا هُو جب آپ نے ہاں کو باقی رکھا تو بھی اشارہ اللہ کی طرف اللہ لَا إِلَاہَ إِلَّا هُو جب آپ نے علف اور لام نکالا تو پیشے لَهُو بچا تو اللہ نے کہا لَهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جب آپ نے علف نکالا تو پیشے بچا لِلَّا تو قرآن نے کہا لِلَّاہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جب آخری لام نکالا تو بچا الَاہَ پہلا لام تو اللہ تعالی نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاِ لَاہُنَّ فِي الْأَرْضِ لَهُوَา�도 Kindern کے بچیوں سے بھی بچیوں سے بھی آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کہنے کی عادر ڈالو اور اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو تو جا کے اس کے عمر کو پہچانو کہ وہ کون ہے کیا کہتا ہے موسیقی